ہی گائز میں ہیپی مانگٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو گائز پچھلے بیسوٹ کے لاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا لیسو جین کی گارڈین بن چکی تھی اور جب اس کو ڈیچارج کر کر لے جانے لگتی ہے تو جین اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے پر وہ اس کو چلاتے ہوئے منع کرتی ہے اس لئے وہ اسے کافیت اچھ طریقے سے پوچھتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں اس لئے وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے اسے لے جانے لگتی ہے پر جین وہاں پر رونے لگتا ہے پر اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا اور یہ دیکھا لیسو جب اس سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو جین اپنے آسو کو پہنچتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خود اس کے بارے پتا نہیں چلا اب سن شفٹ ہوتا ہے لیسو جین کو اپنے دوست کے پاس ایک کیفیک اندر لے کر آگئی تھی جب پر وہ اسے کام دلانے والی تھی وہ تینوں اندر بیٹھ کر اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے لیسو کی اس بیسٹ فرنڈ کا نام چاہ دائیون ہے دائیون لیسو کی ساری بات سن کر کافی حران ہوتے ہوئے کہتی ہے یعنی تم مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہو کہ اب سے تم اس لڑکے کے ساتھ رہنے والی ہو لیسو اسے بتاتی کہ ہاں کچھ سمیں کے لیے پر دائیون جین کو دیکھ کر کافی کنفیوز تھی کیونکہ اسے اس کے بارے پتا نہیں تھا کہ آگے کس طریقے کا لڑکا ہے اس لئے جین جیسے وہ اس کو دیکھتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہی ہو دائیون اس کا یہ سوال سن کر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہاں پر پورے میں شانتی چھا جاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ہی بار جا کر جین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور دائیون لیسو کو اس کے بارے منع کرتی کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہے تو وہ اس کے بارے میں پوچھتی کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو ویسے بھی وہ میرے ساتھ میری جگہ پر رہنے والا ہے پر دائیون کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ عجیب ہے تو لیسو اسے بتاتی ہے اس میں عجیب کیا ہے اس کی میموری پورتے سے کھو گئی ہے اور اس کی ایڈیٹیٹی کے بارے میں بھی پورتے سے پتا نہیں ہے کیونکہ اس کی یاداش یہاں پر چلی گئی ہے اس لئے یہ اتنے زیادہ عجیب بھی نہیں لگتا پر دائیون اسے بتاتی ہے کہ میری ماں بہار سے اور میں اس کی بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ آخر یاداش کھو نہ کس طریقے کا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کی یاداش یہاں پر گئی ہے پر دائیون اس چیز کو کافی لائٹلی لیتے ہوئے کہتی ہے اگر تم اس کے بارے میں تنظر سیریس کیوں لے رہی ہو پر دائیون اسے پھر وان کرتے ہوئے کہتی کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہم اس چیز کو پھر سے شروع سے شروع کرتے ہیں اور اس بار لوجیکلی سوچتے ہیں تم یہ مت بھولو کہ یہ ایک انسان ہے اور تم اسے اپنے گھر کے اندر جانے دے رہی وہ بھی اس طریقے سے یہ تو سچ میں ایک پاگلپن ہے پر لیسو اسے کہتی ہے کہ ہاں آگے بولو کیونکہ تم اس کی کوئی بھی چنتہ نہیں ہے پر لیسو اس کے بارے میں سن کر اسے کہتی ہے کہ یہ غلط نہیں ہے اور وہ اس سمعے کے بارے میں سوچتی ہے جب وہ جن سے پہلی وار ملی تھی اور اسے وہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ اچانک سے کس طریقے سے رونے لگا تھا اس لئے وہ جن کو دیکھتی ہے اور جن کا دھیان بھی اس کے طرف جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اسمائل کر دیتا ہے دوان یہ دیکھ بہت زیادہ شرمہ جاتی ہے اور لیسو یہ دیکھ کر اسے کہتی ہے میں یہ ایسا اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ اس کی اس فارسبلیٹی میری اوپر بنتی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ اس کے وجہ سے مجھے کافی اچھا محسوس بھی ہو رہا ہے تم اس کے بارے میں جانتی ہو پر دیون شرماتے ہوئے کہتی کیا تم اس کے لئے محسوس ہو رہا ہے اب تم اس کے لئے محسوس بھی کرنے لگی ہو پر لیسو اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ پوٹلے سے حاملے سے دیون اس کے بارے میں ہی سوچتی ہے اور وہ دونوں جن کو ہی دیکھ رہے تھے کہ جن کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ اس سے ذرا سا بھی خطرہ ہو اور دیون بہت سوچنے کے بعد اپنے سر پٹکتے ہوئے کہتی ہے مجھے پتائی کہ میں تمہیں یہاں کنویس نہیں کر سکتی تو چلو اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں پھر سے اندر جاتے ہیں اور لیسو جن سے کہتی ہے کہ تم اس کیفی کی اوپر یعنی ہائیسٹ فلور کی اوپر رہ سکتے ہو جو کی پوٹلے سے خالی پڑا ہے یہ سن کر جن اس سے کہتا ہے یعنی میں تمہیں ساتھ نہیں رہنے والا یہ سن کر دیون کو تھوڑا عجیب سے لگتا اس لیسو اس سے کہتی کہ میں نے مینرس یاد رکھو پر جن اسے بتاتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں ساتھ رہوں گا اور میں تمہیں ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ اس سے کہتی ہے پر تم اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر جن یہ سن کر نراش ہو جاتا ہے تو لیسو اس سے کہتی ہے کس طریقے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تمہیں جاب بھی ملے گی جس کے لیے تمہیں بہت سارا پیسہ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ تو اپنے میموریز کو بھی یہاں پر ریگین کر سکتے ہو پر جن اداس پہ اداس ہوئے جا رہا تھا اس لیے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کافی سمیں تک ملنے بھی آؤں گی پر جن کا چہرہ کافی زیادہ لٹک چکا تھا پلیسو اس کی زیادہ کیار نہ کرتے ہوئے کہہ دے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے جا رہی ہوں تم اس کا خیال رکھنا دائیون یہ دیکھ کر اس سے کہتی کیا اتنے جلدی تم یہاں سے جا رہی ہو پر ابھی تو یہاں پہ کوئی بھی کسٹمر نہیں ہے اس لیے تم یہاں پہ تھوڑے اور سمیں تک رکھ سکتی ہو پر لیسو اسے بتاتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے کیونکہ یہاں سے جانے سے پہلے مجھے فیسلیٹی بھی جانا ہے وہاں پر تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد میں گھر جاؤں گی جن یہ سن کر اسے کہتا ہے کہ فیسلیٹی تو دائیون اسے بتاتی کہ ہاں ایک ایسی جگہ یہاں پر کام کرتی ہے یعنی لیسو وہاں پر کام کرتی ہے اور وہ اس کا نام بھی بتاتی ہے کہ وہی کافی اچھی جگہ ہے انوارمنٹل انڈسٹری فیسلیٹی بھائی یہ سن کر جن اپنے ہی من میں کہتا ہے اگر ایسا ہے تو میں بھی وہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد جب وہ تینوں باہر آتے ہیں تو وہ ڈاگ جس کا نام روکسی ہے وہ ان تینوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی لیسو اسے کہتی چلو جلی سے میرے پاس آ جاؤ پر جیسے وہ اس ڈاگ کے پاس جاتی ہے روکسی لیسو کو چھوڑ کر آگے چل جاتی ہے جو دیکھ کر وہ بھی تھوڑی کنفیوز تھی اور وہ جن کے پاس جا کر اسے جھومنے لگتی ہے یہ دیکھ کر دائیون بھی کہتی کہ یہ کافی عجیب ہے آج سے پہلے کبھی بھی روکسی میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتی تھی اور جن یہ دیکھ کر کہتا ہے یعنی یہ اس ڈاگ کے بات کر رہے ہیں جو کہ اس کے گھر کے اندر ہے اور سچ میں یہ روکسی بہت زیادہ کیوٹ ڈاگ ہے اس کے لوگ سے دیکھ کر جن بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سر کو سہلانے لگتا ہے پر تب ہی اس کی پاس انلیش ہو جاتی ہے اور اسے جاں بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چھمکنے لگی تھی اور اچارے سے اسے الٹی آرے لگتی ہے وہ جلی سے اپنے مو کو پکڑ کر اپنا کو سمالتا ہے اور سبھی لوگ یہ دیکھ کر تھوڑے سے کنفیوز ہو گئی تھی کہ آخر اجارے سے جن کو کیا ہو گیا پر جن ایک آواز سن کر سائیڈ میں دیکھتا ہے کہ ایک ٹرک وہاں سے نکل رہا ہے جس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے سنسز اس کو آٹ آف کنٹرول کر رہے ہیں روکسی بھی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہے اس کی پاس چلانے لگتی ہے لیس اس کو پکڑنے کی کوش کرتے ہوئے کہتی کہ شانت ہو جاؤ یہ پہلی بار تھا کہ تم اس طریقے سے اجی طریقے سے کام کر رہی ہو پر جن یہ سمجھ رہا تھا اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ کار پر روکسی یہ دیکھ کر کہتی ہے یہ سبھی اس فیسلیٹی کی کاروں میں سے ایک ہے جن کے اندر ہمیں کام کرتی ہوں پر آخر اس کار کے اندر کیا ہے روکسی کو اس کی پر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا اور وہ کاؤزہ ڈری بھی ہوئی تھی جن بھی کاؤزہ ڈرا ہوا تھا اور ہم اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دوگ کے سمیل سینسز انسانوں سے تھاؤزن ٹائم بیٹرز ہوتے ہیں یعنی اچھے ہوتے ہیں اور جن جس نے ابھی ابھی ایک دوگ کی ایبلیٹی کو مینفیسٹ کیا ہے اس نے یہ پتہ کیا کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی انون چیز ہے جو کہ جن ابھی تک جیا نہیں ہے یعنی اس کی لائف ابھی تک اس نے نہیں جی تھی یعنی اس کار کے اندر ایک ایسا ارگنزم ہے جو کہ انسان کی باٹم آف گریٹ سے نکل کر آیا ہے اور جن ابھی جو کرنٹ ایبلیٹیز کو مینفیسٹ کر رہا ہے وہی اب اس لیونگ بین جو کہ اس کار کے اندر ہے اس کی اوول ویبن ایموشنز کو فیل کر پا رہا ہے ایسے ایموشنز جو کہ انسانیوں سے بہت زیادہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں جس کے بعد ہم اس فیسلیٹی کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہائیڈرا کی اوپر ڈسکیشن چل رہا تھا ڈاکٹر اس کے بارے میں بتاتا ہی کہ ہاں یہ بلکل ایک سینرڈاریا ہے آپ اسے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کینسر یکتی ٹیومر ہے اور یہ وہی ارگنزم ہے جو کہ اس کار کے اندر سے آیا تھا جس کے وجہ سے جن بھی بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور ڈاکٹر اس کے بارے میں آگے ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتا ہے کس ہائیڈرا کے پاس اپنی ریجنریٹک پاورز ہیں یہ اپنی پوری پوری باڈی کو 1 in 200 پارٹس میں پھر سے سوایف کر سکتا ہے یعنی اس کی ایک باڈی کے 200 تکڑے بھی کر دی جائے اس کے بعد بھی یہ اپنا کو سوایف کر کے پھر سے ریجنریٹ کر لے گا جس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں ابھی ہم لوگ اس کی ہیلیو مکینزم کو ایکزامن کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے کیسر ٹریٹمنٹ کی ریسرچ کا ایک حصہ ہے جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کے ایک ٹینٹیکل کو یہاں پر کاٹ دیتے ہیں پر جب ہم اس کو پھر سے کچھ دن بعد دیکھتے ہیں تو یہ پھر سے پوری باڈی سے ریجنریٹڈ ہو جاتا ہے بلکل پہلے کی طرح اور بہت سائے ریسرچز ایسے ہیں جو کہ ایک ایسے پروٹین کو برانے کی پروسیس میں لگے ہوئے ہیں جو کہ اس کی ریجنریٹشن پروسیس کو یہاں پر روک سکے اگر ہم نے اس کو یہاں پر روک دیا تو یہ بھی پورتے سے ممکن ہو جائے گا کہ ہم لوگ کیسر سیلس کے ساتھ بھی اس طریقے سے پورتے سے کر سکتے ہیں سبھی لوگ یہ پریزنٹیشن دیکھ کر کافی سرپرائز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر اس کے بارے میں آگے بتاتے ہیں کہ حالی میں ایک ایفیلیٹڈ کمپنی انوارمنٹل انڈسٹری فیسلیٹی ان نے ابھی اس ہائیڈرا کے ایک نیو بریٹ کو دھوڑا ہے جس کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی اسی کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر ان دو ہائیڈرا کے بیچ میں کس طریقے کا ڈفرینس ہے یہاں پر آپ جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کس کی فوٹو ہے اور ہم لوگوں نے اس کا نام ابھی سٹی رکھا ہے جس کے بعد نیریٹر آگے آتے ہوئے کہتا ہے اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو میں یہاں پر آپ کے ایک چھوٹی سی بورنگ سی کہانی سنانا چاہتا ہوں ایک ریزن جو کہ اس دھرتی کے بیلینس کی پیچھے ہے جو کہ اس بیلینس کو مینٹین کر کر رکھا ہوا ہے جیسے انسان اور سبھی جیو جو کہ اس دھرتی پر رہتے ہیں جو کہ زمین میں رہتے ہیں یہ سبھی کریچرز جو کہ اس دھرتی پر جنم لیتے ہیں ان سبھی کے خود کے انسٹینٹس ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کا دودھ پیتے ہیں چڑیا جیسے انڈے سے نکل کر آتی ہے یہ سبھی وہ ایکشنز ہیں جو کہ انہیں سکھائے نہیں جاتے یہ نیچرل انسٹینٹس ہیں جو کہ ان کی سوائیول کے لیے سیکھ کر وہ خود سے آتے ہیں یہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں جو کہ اس دھرتی پر لیمٹیڈ ہیں یہ سبھی نیچرل سرکل ہے جو کہ اس دھرتی کو بیلینس کرتا ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اور چلو میں یہاں پہ اس دھرتی کے ایک چھوٹے سے ایک ایک اگزامپل کو لیتا ہوں پلینٹون کو سمجھانے کے لیے کہ ادا بیسک فود چین کے لیے پلینٹون ایک بہت زیادہ بڑا رول ادا کرتا ہے کلاوڈز کی فورمیشن کے لیے کہ شاید آپ کس کے بارے میں پتا ہو کہ جیسے سمدر سے پانی بھاپ بن کر آسمان میں جاتا ہے ڈروپ لیٹس کے طور پر پھر وہ سارا کا سارا پانی آسمان میں ڈروپ لیٹس کے فورم میں اکھٹا ہوتا ہے جو کی کلاوڈز بناتے ہیں اور وہ بادل ہی سورج کی اس روشنی سے بچاتے ہیں جو کی اس دھرتی کی ایبریج ٹیمپریچر سے اس انکریز ہونے سے بچاتا ہے اور اوشن اس دھرتی کی آدھی سے زیادہ آکسیجن کو اپٹین کرتا ہے اور دھرتی یہ ڈیٹرمائن کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی سارے سویشیز کے فیت چینج ہو سکتا ہے یہ اوشن اس دھرتی کا ایسس آف لائف ہے جو کی انسان رو دوارہ دھیر دھیر کر کے بہت زیادہ دوشیت کیا جا رہا ہے جس کے بعد سین شفٹ ہو کر اب ہماری سٹوری کی اوپر آ جاتا ہے کیفے کے اندر ہمیں دکھاتے ہیں کہ جن لیسو سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کہا جا رہی ہو لیسو بتاتی کہ چرچ یہ سن کر وہ اس سے کہتا ہے میں ابھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو دوان اس پر گصہ کرتے ہوئے کہتی کہ آخر تمہارے ایٹیٹیوٹ اتنا زیادہ برا کیسے ہو سکتا ہے کیا آخر تم کام کی بیچ میں یہاں سے کہا جانے کی بارے میں سوچ رہے ہو پر جن اس سے کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی بھی کسٹومن نہیں ہے تو دوان یہ دیکھ کر گصہ کرتے ہوئے کہتی ہے اگر ایسا ہے تو میں یہاں پر تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں کیونکہ یہاں پر تمہاری وجہ سے کوئی بھی کسٹومن نہیں ہے اور کیا تم یہاں سے جا کر سڑک پر سونا چاہتے ہو بینہ کسی بلینکٹ کے میں ایک بودھسٹ ہوں یہ سن کر وہ اس سے کہتا ہے کیا بودھسٹ اور یہ دیکھ کر لیسوس سے پوچھتی کہ ہاں میں تو بھی بھولے گئی تھی کہ تم اپنی میموری کی کھونے سے پہلے کسی ریلیجن کو فالو کرتے تھے پر جن اس سے کہتا ہے کہ یہ ریلیجن اس کے بارے میں بھی کچھ بھی پتا نہیں تھا پر دوان اس سے کہتی ہے کہ تم بھگوان کے اندر یقین کرتے ہو یا کسی ایسی چیز کے اندر پر وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو یہ دیکھ کر دوان اس سے کہتی ہے اس کا مطلب کیا تم کوئی ناس دکھو تو جن اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے لیسوس سے بتاتی ہے ایسے لوگ جو بھگوانوں کے اوپر یقین نہیں کرتے یہ دیکھ کر جن اس سے کہتا ہے کہ نہیں میں اس کے پورتے سے شور ہوں یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی کنفیوز ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کیلئے شور ہو تو جین اسے بتاتا ہے کہ اس کے لئے یہ دنیا پورتے سے پرفیکٹ ہے اس کے لئے یہاں پر دھرتی کی اوپر کسی بھگوان کی ہونے کی کوئی بھی ضرورتی نہیں ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں بھی کنفیوز تھے کہ آگر یہ یہاں پر کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے اور نیریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ بہلے ہی جین کی یہاں پر میموری کھو چکی ہے پر میلین سال اس دھرتی کے پر بتانے کی وجہ سے وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور یہ فیلنگ پورتے سے کلیر ہے کہ یہ دنیا یہاں پر ہر چیز کے لئے پرفیکٹ ہے یہاں پر کسی بھی بھگوان کے ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ دھرتی بھی اس چیز کو ذرا سا بھی علاو نہیں کرتی کہ اس کا بیلنس جو کہ اس کے پرفیکٹ لی مینٹین ہے کہ کوئی یہاں پر آ کر اس کو پورتے سے تبا کر دے یعنی روین کر دے جس کے بعد وہ آگے کہتا ہے ٹونیڈو دھرتی کا سوک جانا ارتھکوک جیسے پوری دھرتی فٹ جاتی ہے سنو کا بگرنا اور باقی جتے بھی نیچولل ڈیجاسٹرز ہیں کہ اتنے ساری چیزیں کافی نہیں ہیں اس دھرتی کے بیلنس کو مینٹین کرنے کے لئے ابھی تک جس نے جنم لیا تھا جو کہ اس کا سول پرپس اور سوائیول تھا اور اس کا سوائیول انسٹنٹ اس سے یہ کہتا ہے کہ انسانیت کو پورتے سے انسٹنشن یعنی تبا کر دیا جائے اب اس دھرتی کے اوپہ اسے دو بین ہیں جن کا سیم پرپس ہے ایک ایسا ہے جو کہ ٹرپڈ ہے یعنی قید ہے اور ایک ایسا ہے جس کو اپنے بارے میں ہی یاد نہیں ہے کہ آخر وہ کون ہے یہ دونوں نیچولل ڈیجاسٹرز جب ان دونوں کے راستے ایک دوسرے کی آمنے سامنے آئیں گے جب دیکھا جائے گا کہ آخر یہاں پر کیا ہوتا ہے اور ابھی ایسا کوئی بھی نہیں جو کہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکے کہ آگے کیا ہوگا پر ابھی جو بھی جیسا ہے وہ ویسا ہی چل رہا ہے اور وہ ہی ٹھیک ہے اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے